امام علی علیہ السلام کی خدوت میں ایک شخص آکے کہنے لگا یا علی جب قیامت آنے والی ہوگی اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہوگا بس یہ پوچھنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت دنیا میں شراب کا استعمال زیادہ ہو جائے گا اور شرابی لوگ شراب کے نئے نئے اقسام بنا کے اسے بیچیں گے اور پییں گے بے حیاء عورتیں اور موسیقی جگہ جگہ عام ہو جائے گی لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے اور دین کی تعلیمات سے مو موڑنے لگیں گے زنا آسان اور نکاح مشکل ہو جائے گا عورتوں کے کپڑے ایسے ہوں گے جس سے ان کا جسم واضح نظر آئے گا اور مردوں کے انداز ایسے ہوں گے جس میں شجاعت کا کوئی وجود نہیں پایا جائے گا لوگ زکاة کے حکتار نہیں ہوں گے پھر بھی زکاة لے کے زکاة کے پیسوں کو خواہشات پر خرچ کریں گے زمانے میں برکت ختم ہو جائے گی سال مہینوں جیسا اور مہینے ہفتوں جیسے اور ہفتے دن جیسے اور دن گھنٹوں جیسے لگنے لگیں گے دنیا کے مالدار بخیل ہوں گے گناہ کرنا آسان ہوگا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا مزاک مزاک میں لوگوں کے دل دکھائے جائیں گے دین پر عمل کرنا جیسے آگ کا شولہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو مسلمان زیادہ ہوں گے مگر علام کیونکہ وہ دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے ڈھریں گے قاتل اور مقتول کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں اور کیا قتل ہو رہا ہے اسلام پر عمل کرنے والے پر لوگ تاجب کریں گے اور ان کا مزاک اڑایا جائے گا شریف انسان کو بے وقوف اور چالباز اور مقار کو دانا اور ہشار سمجھا جائے گا مسلمان مالدار ہوں گے لیکن دیندار نہیں لوگ محبت اور امن کے درس کو فضول سمجھیں گے جھوٹ عام ہو جائے گا یہاں تک کہ انسان تھرے تھرے فائدے کے لیے جھوٹ بولنے میں فخر محسوس کریں گے قرآن صرف پڑھا جائے گا لیکن کوئی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا فتنے زیادہ ہو جائیں گے اور دینی علم کم ہو جائے گا سود عام ہو جائے گا مال سے محبت کی وجہ سے بیوی بھی اپنے شہر کے ساتھ تجارت میں شریک ہوگی قرآن مجید کو لوگ موسیقی کی طرز میں دلاوت کریں گے مرد کم اور عورتیں زیادہ نظر آنے لگیں گی اے شخص یہ وہی زمانہ ہوگا جس زمانے سے انبیاء بھی پنہ مانگتے آئے ہیں یاد رکھنا جب وہ وقت آ جائے تو اللہ سے ڈرتے رہنا اپنے گناہوں کی مافی کی فکر میں رہنا اور کسی بھی انسان کو اپنے وجود سے کوئی تکلیف نہ دینا کیونکہ وہ زمانہ اتنا بتر ہوگا کہ ہر انسان صرف اپنے ہی فائدے کی فکر میں رہے گا اور اپنی ہی خواہشات میں اتنا گر جائے گا کہ نہ اس کے پاس کسی انسان کا احساس ہوگا اور نہ ہی کسی رشتے کا اور نہ ہی کسی رشتے کا اور نہ ہی کسی رشتے کا موسیقا